لہٰذا اس کتاب کو ضرور پڑھیں اس مکار کو ضرور پڑھیں کہ اس کو بھارتن دینا پڑا اسی طریقے سے ایک کتاب ہے ایٹھ ہوم ان انڈیا درین سٹیٹمنٹ آف انڈین مسلم انیس سو چوراسی میں سکھوں کا جو ایک طرفہ قتل عام تھا اس قتل عام میں مسلمانوں نے موپے کپڑے باندھ باندھ کر ہندو بن کے جو سکھوں کا نخسل عام کیا اس کے اوپر جو کتاب لکھی ہے وہ بھارت کے ایک ایسے شخص نے لکھی ہے جس کا نانا بھارت کا راشپتی تھا جس کا پتا بھارت کے کئی راجوں کا گورنڈر تھا کیندریا منتری تھا وہ آج بھی موجود ہے سپریم کورٹ میں بہت بڑا وکیل ہے بھارت کا قانون منتری بھی رہا ہے کومرس منسٹر بھی رہا ہے اور اس کا نام ہے سلمان خوشید اور اس کتاب کو جواب پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ انیس سو چوراسی میں جب سکھوں کی حتیہ ہندو کر رہے تھے تو مسلمان بہت خوش تھا اور وہ اس لیے خوش تھا کہ یہ وہی سکھ اور ہندو تھے جنہوں نے انیس سو سیتالیس میں مسلمانوں کو مل کے مارا تھا ایسی مکار اور شیطانی سوچ رکھنے والا آدمی آزاد بھارت میں بھارت کا لاؤ منسٹر بن جاتا ہے ہم کچھ نہیں کر پاتے اس کتاب کو پڑھئے گا ایک کتاب ہمارے دوست ویویک اگنی ہوتری جی نے لکھی ہے جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی فلم بنائی ہے تاشکند فائل وہ اب کشمیر فائل بنانے جا رہے ہیں سب سے مدد لے رہے ہیں روز اچھے اچھے لوگوں سے بات کراتے ہیں روز میرے ٹچ میں رہتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں پچیس سال کے پترکارتہ کے بعد استیفہ دے کر کے اب میں کچھ کر رہا ہوں میں آپ کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو بتاؤں گا ان کی ایک بہترین کتاب ہے اس کتاب کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب کالیج اور انورسٹیز میں ضرور پڑھائی جانی چاہیے جہاں یہ کتاب پہنچے گی وہاں یہ اربن نقسل نام کے لوگ جو ہیں نہیں پہنچیں گے جنہیں میں اربن ٹیررسٹ کہتا ہوں اربن نقسل ٹیررسٹ کہتا ہوں اس اربن نقسل کتاب کو لکھا ہے ویویک اگنی ہوتری نے اسے بھی پڑھئے گا ایک دوسری کتاب ہے بوس اور گاندھی who got india her freedom یہ کتاب میجر جنرل جی ڈی بکشی نے لکھی ہے ایک اسی سال کے بزرگ کو جب آپ ٹیلی ویجن پہ دیکھتے ہیں وہ سناتن کے لیے لڑتا ہے اس دیش کی سیکیورٹی کے لیے لڑتا ہے اس دیش میں جہادیوں کے خلاب بولتا ہے اسلام ایک آتنگوات کے خلاب بولتا ہے کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے اس کے خلاب بولتا ہے اس کو بھی بڑی تھریٹ اور گالی آتی ہیں اس سے مدر یہ ہے اس سے مدر یہ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کو پڑھ لیجئے گا اور ایک کتاب ہے جس کا ذکر ایک امریکن سائنٹس نے کیا ہے اس کتاب کا نام ہے یہ آج جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے یہ دو مذہبوں پہ ہے ہی نہیں ہم مذہب نہیں ہے بھائی ہم مذہب نہیں ہے ہماری تمہاری کوئی تلنا نہیں ہو سکتی ہاں یہ سنسکرتی یہ سببتاؤں کی لڑائی ضرور ہے تو کلیس آف سیولائزیشن اینڈ در ری میکنگ آف ورڈ آرڈر یہ امریکن سائنٹس ہیں سیمول پی ہنٹنگن اس کتاب کو اس لیے پڑھئے یہ کافی سمیں پہلے لکھی گئی ہے تب پتہ نہیں تھا کہ کورونا آئے گا ری میکنگ آف ورڈ آرڈر شروع ہو گیا ہے اس میں آپ کو بڑی بھومکہ نبانی ہے اس لیے اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب لکھی ہے یہ کتاب بہت خوبصورت ہے موسیٰ کی ایک ایک بات کوئی جانتا ہے اگر کوئی ہے وہ آدمی مجھے فقر ہے اس بات کا کہ میری ہزاروں ان سے میٹنگیں ہوئیں ہزاروں بار میں ان سے ملا ہزاروں تتھ جاننے کو ملے اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ان کی یہ کتاب جو آئی اس کا باروہ لیٹس ایڈیشن آیا جب میں اس کتاب کو لے کے ان کے پاس پہنچا وہ بانوے سال کی عمر کے ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اب رہ رہے ہیں تبیت بہت بہتر نہیں رہتی ابھی بھی جیویت ہیں وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کتاب کی اوپر اپنے سائن کیے وہ کتاب میرے پاس ہے اس کتاب کو آپ پڑھ لیں تو کشمیر کی سمسیہ کی باری کی آپ کو سمجھ آ جائیں گی جو کوئی بتاتا نہیں ہے کتاب کا نام ہے ایک کتاب ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں ان کا نام ہے راجی ملوترا اور اس کتاب کا نام ہے بریکنگ انڈیا اور ایک کتاب اور ہے جس کو لکھنے والے جیویت ہیں جس کا ذکر میں نے کئی بار اپنے باشنوں میں کیا ہے اس کتاب کا نام ہے One Life is Not Enough آپ تو راجستان کے ہیں وہ بھی آپ کی راجستان کی دھرتی کا بہت بڑا بہادر لیڈر ہے میں نجی طور پر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں نجی طور پر ان سے میری اچھی بات چیت ہے ان کا نام ہے کوور نیٹ ورسنگ انہی نے کتاب لکھی ہے اس کا پیج نمبر 42 اور 142 ضرور پڑھئے گا بہت تخت آپ کو ملیں گے اور یہ جو سڑک پہ گھومتے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کو کارنر کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کے ترکوں سے آپ ان کو بے زبان کر سکتے ہیں اسی لئے ایک اور کتاب ہے کشمیر کے اوپر لکھی گئی ہے 1947 میں Revival Version of History بائی پریم شنکر جھا اس کتاب میں بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور ایک کتاب اور بتاتا ہوں یہ ویدیشی نے لکھی ہے کتاب کتاب بہت مہت کون ہے کتاب کا نام ہے Keeping the Joy in the Crown The British Betrayal to India Walter Reed کی کتاب ہے اس کتاب کو پڑھنے سے بھارت ویبھاجن کے لیے Lord Cliff Lord Red Cliff جو آئے تھے انہوں نے اپنی بارے میں بتایا ہے کیسے ہندوستان کے اندر نہروجی نے کہا کہ آپ اس کام کو جلدی سے ایک مہینے میں کر دیجئے جبکہ انہوں نے کہا یہ کام تین سال سے پہلے نہیں ہوتا بھارت ویبھاجن کا کام انہیں سوپا گیا تھا وہ یہاں سے بارہ آگست کو چلے گئے انہوں نے کہا کہ اتحاس مجھے ماف نہیں کرے گا اس کام کو کم سے کم تین سال چاہیے تھے لیکن بھارت میں ستہ کے دلالوں کو چاہیے تاکہ جلدی سے بھارت کا ویبھاجن کی روپ ریکہ کھج جائے اور سچ بات یہ ہے کہ پندرہ آگست کو جب آپ جلدی کے اندر جھنڈا پھیرا رہے تھے اس وقت بھارت کے بورڈر کا پتہ نہیں تھا